موسیقی 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 یقینا یقین زندگی کی دولت ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا وہ گمان کرتا ہے اگر کامیابی کی سیڑھی پر غامزن ہوتا ہے تو یقین کی راہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے محنت کوشش اور اللہ پر یقین اللہ کی ذات پر مکمل یقین ان کے وہی ہے جو مکمل بروسے کے قابل ہے وہی ذات ہے جس پر مکمل انحصار کیا جا سکتا ہے اور جس کی مدد سے ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر اچھے کام میں شامل ہوتی ہے ہمارا یقین ہی ہمارے ہر کام کے پورا ہونے کی بنیاد ہوتی ہے کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جنہیں اپنی منزل کو پا لینے کا یقین ہو دعا کی قبولیت کہنا حصار بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کی بطولت ہی ہے دعا کی قبولیت میں کوئی شاک و شعبے کی گنجائش نہ رکھی جائے اور دعا اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ دعا ضرور قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور دعا قبول فرماتا ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا کسی کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے اور ہمیں عطا کریں گے اس سے ثابت ہوا جو کچھ انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا اور اس کے لئے بندے کو اللہ پر یقین کامر رکھنا ہوگا کہ اس کو دینے والی ذات اس کے حال سے واقف ہے اور اللہ سب جانتا ہے یقین تو طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے اور جب صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے پوری کر کے دکھاتا ہے کہ جہاں نہ خیال ہو نہ غمان ہو نہ تصور ہو اور نہ ہی آپ کی سوچ ہو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اور چاہے کہ اللہ ہی پر مسلمان بھروسہ کرے اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انچاس ہے اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہو گئے جن کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس طرح پرندے روز اس یقین کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ضرور رزکتہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں رزکتہ کرتا ہے نبی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر بروسہ کرو گے جیسا کہ پرندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزک دے گا جس طرح پرندوں کو رزک دیتا ہے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے پیٹ بھر کر واپس کو ہنسروں میں آ جاتے ہیں یہ اپنے ماجہ کی حدیث ہیں پرندوں کا کوئی کاروبا نہیں کوئی چیز نہیں حسن اللہ پر یقین ہے اور سب سے ایک اور میں واقعہ آپ کو حضور یوسف علیہ السلام کا بیان کرتا چنوں حضور یوسف علیہ السلام جب زلیخہ کی خواہش کو رت کرتے ہوئے اس سے بچنے کے لئے بھاگے تو وہ جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں پھر بھی یقین دل میں لیے کہ وہ بند دروازوں کی طرح دور پڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیئے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہی تھا جو انہیں مشکل سے باہر نکال لیا اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو بھی کبھی لگے کہ ہمارے لئے بھی سارے دروازے بند ہیں تو جان لاؤ کہ ہمارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے وہی وحد و لا شریک ہے وہی ہر چیز بے قادر ہے مشکل وقت مصر اللہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اتنی طاقت کا حامل نہیں کہ ہمیں مشکل سے باہر نکال سکے اللہ تعالیٰ بے شمار وسیلوں سے ہمارے لیے سانیاں پیدا کر دیتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں ایک چھوڑی سے ایک زیمپل دیتا ہوں آپ کو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں کا ہے سالی کا شکار تھا بارشے نہ ہونے کی ویسے کسان پریشان تھے فصلت تباہ ہو رہی تھی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اب کوئی اناج باقی نہ رہا تھا اور بارش ہونے کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے تھی ایک دن سب گاؤں والوں نے سوچا کہ ایک جگہ کٹھے ہورکا بارش کے لیے دعا مانگی جائے مقررہ دن پر سبک کٹھے ہونے لگے اس میں سے ایک بچہ چھتری لیے اس یقین کے ساتھ آیا کہ بارش ضرور برسے گی دعا مانے کہ کچھ ہی گھنٹ و بعد بارش برس پڑی اس بچے کا یقین ہی تھا کہ بارش برس پڑی اور کہت سالح خوشحالی میں تبدیل ہو گئی اگر روز مرہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو خود پر یقین بھی یہ اہمیت کا حامل ہے تمہارے یقین سے زیادہ پختہ کچھ نہیں ہے اللہ پر یقین کے حوالے سے غارت سور کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب نبی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینہ کی طرف ہجر کے وقت غار سور میں دشمن سے پناہ لیے ہوئے تھے اور دشمن غار کے دھانے تک آ پہنچے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نے اس سرگوشیوں کی آہر سنکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بس خاتمہ ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر آٹھ دس آدمی خڑے ہیں اور ہم صرف دو ہیں تو سبحان اللہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا تم گلتی پر ہو ابو بکر اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم تین ہیں یہ وہ وقت تھا جب ایک مکڑی نے اللہ کے حکم سے غار کے دھانے پر جھالا تن دیا اور دو سفید قبوتر کہی سے چوچوں میں تن کے لیے آئے اور غار کے دھانے پر گوصلہ بنا کر پیٹھ گئے اور جس کو دیکھ کر ابو جہل اپنے ساتھیا سمیت واپس لوٹ گیا یہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر یقین ہی تھا جس نے ان کی اس مشکل کو ٹال دیا یہ یقین ہے یقین ہی ہے جو انسان کو میوسی سے نکالتا ہے اور ہندیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اگر انسان کو اللہ پر خود پر بروسہ ہو تو سب ممکن ہے انسان خود ممکن کو ناممکن بنائے بیٹھا ہے اور اپنی سوچ کی ناممکن زنجیروں میں پھنسا ہوا ہے یہ یقین ہی ہے جو انسان کو آسمان چھونے کی طاقت دیتا ہے اور اس کے ساتھ میرے عزیز بھائی اور بہنوں ایک اور میں آپ سے شیئر کرتا چلوں ایک حدیث کلسی میں ہے کہ اللہ کی ذات کہتی ہے اگر میں کسی بندے کو کسی گناہ میں دنیا میں اس کو پکڑ کروں کسی گناہ کی وجہ سے تو وہ گناہ یہ ہے جو مایوسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونا انتہائی 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 گناہ ہے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں اللہ پر یقین کریں اور اللہ سے مانگیں اس یقین پہ کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ ہمیں دیتا ہے اور دے سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل ہر پریشانی دور ہوگی وہ وحد و لا شریک ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے سہلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں ملتے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور بیان کے ساتھ اپنا بہت بہت خیارہ کیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ حافظ